تو کپل مشرا کے خلاصے کے قریب قریب چوبیس گھنٹے بعد اروند کجریوال نظر آئے لیکن جب ان سے پترکاروں نے سوال کرنے کی کوشش کی تو وہ بچ کر نکل گئے بھاگ گئے منیش اسے سو دیا بھی چپی سادے میں ہیں دو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں ایک طرف اروند کجریوال کے گھر کی تصویر ہے جہاں سے وہ مولانا آزاد کالج میں کارکرم حصہ لینے کے لیے جب نکل رہے تھے تو پترکاروں کی بھیڑ ان کے گھر کے باہر موجود تھی اور کجریوال سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے پترکار کپل مشرا کے جو آروپ ہیں اس پر جواب لینے کی کوشش کر رہے تھے لیکن تمام سوالوں تمام میڈیا کرمیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اروند کجریوال اپنے گھر سے اپنے کافیلے کے ساتھ نکل گئے دوسری طرف منیش سو دیا کو آپ دیکھ رہے ہیں دلی کے اپمکھے منتری ہیں ان سے بھی سوال جواب کیا جا رہا ہے لیکن وہ چپی ساتھے ہوئے کل صرف دس سیکنڈ میں انہوں نے اپنی بات رکھ دی تھی کپل مشرا کو لے کر اور نکل گئے تھے نیورتی موہن میری سائیوگی جڑی ہے جو منیش سسودیا سے جنہوں نے بات کرنے کی کوشش کی آخر کیوں منیش سسودیا بھاگتے ہوئے نظر آئے نیورتی بلکل جس طریقے سے وہ کل بھی پریس کانفرنس سے چھوٹی بھی بات کہہ کر کے نکل گئے تھے اسی طریقے سے آج بھی انہوں نے کوئی خاص جواب نہیں دیا ہم نے ان سے کہا کہ جس طریقے کا جواب ان کی طرف سے ہے ان کی پارٹی کی طرف سے آئے ایک تو سب سے پہلے جواب دینا جو بنتا تھا وہ یا پھر اروند کے جیوال کی طرف سے دینا بنتا تھا لیکن پھر بھی آپ باہر آ کر آپ کانفرنس کے شیپ میں اپنی بات رکھی تو انہوں نے ہم سے آج ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ پھر آپ نے جو بات رکھی وہ کافی نہیں تھی تو انہوں نے ہم سے جواب میں صرف اتنا کہا کہ سچائی جو ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے اور اگر ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تو وہ کچھ نہیں کر سکتے اس طرح کا جواب ان کی طرف سے ہم دیا جاتا ہے جو کہ بہت ہی اگر ہم کہیں گے irresponsible جواب ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کیونکہ کسی بھی چیز کے پر ایک چھوٹی سی جانکاری اور دے دیجے پہنچنا تھا کیا وہ پہنچ گئے ہیں یا کہاں ہے کوئی جانکاری ملی ہے کیا آپ لوگوں کو ویڈیانات جس طرح کی جانکاری ہمارے پاس کیوں اس میں انہیں قریب پر نو بجے تک سمجھ میں دیا گیا تھا کہ انہیں یہاں پر آنا تھا شردھانجلی ارپیت کرنی تھی لیکن جس طرح کیسے کل بھی منیشتی سوڈیا ان کے گھر کے باہر آتے ہیں ان کے جگہ پر لیکن آج بھی ایسا ہی لگ رہا ہے یہ کہنا ابھی جلد بازی ہوگی کہ وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے لیکن سلحال تک تو ایسا ہی لگ رہا ہے کیونکہ آج بھی بچتے ہوئے نظر آئے اروند کجریوال اپنے گھر کے باہر میڈیا کرمیوں سے پترکاروں سے بہت بہت شکریہ نیوٹی مہانیس پریجانکاری لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا مولانا آزاد کالج آئے کارکرم میں حصہ لینے کے لیے اروند کجریوال کو پہنچنا تھا وہ پہنچتے ہیں اور نردھارت کارکرم کے انسار ہی پہنچتے ہیں تیوک پر تو نہیں پہنچے ہیں لیکن جو کارکرم ہے اس میں وہ حصہ لیتے ہیں کیونکہ اب اروند کجریوال کو صاف طور پر یہ بات پتا چل چکی ہے کہ جیسے ہی وہ گھر سے نکلے ہیں وہاں پر پترکاروں نے انہیں گھیڑ لیا تو مولانا آزاد میڈیکل کالج جب وہ پہنچیں گے تو وہاں پر بھی پترکار ضرور موجود ہوں گے اور ان سے سوال جواب بھی ضرور کیے جائیں گے اس بڑی خبر پر لگتار ہماری نظر بنی ہوئی ایک بہت چھوٹے سپڑک لیے ہم روپ رہیں